صدو الشریعہ حضرت علامہ مولانا مفتی عمجد علی آزمی علی رحمہ در مختار اور رد المحتار کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ بیرون شہد سواری پر بھی نفل پڑ سکتا ہے اور اس صورت میں استقبال قبلہ شرط نہیں بلکہ سواری جس رخ کو جا رہی ہو ادھر ہی مو ہو اور اگر ادھر مو نہ ہو تو نماز جائز نہیں اور شروع کرتے وقت بھی قبلے کی طرح مو ہونا شرط نہیں بلکہ سواری جدھر جا رہی ہو اس طرح مو ہو اور رکو سجود اشارے سے کریں اور سجدے کا اشارہ رکو کی بنسبت پست ہو یعنی زیادہ ہو پان مفسرین کا قول یہ ہے کہ مذکورہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب قابت اللہ کو قبلہ بنایا گیا اس وقت یہودیوں نے مسلمانوں کو آر دلائی اور کہا کہ مسلمانوں کا کوئی قبلہ متعین نہیں ہے کبھی یہ لوگ اس طرح رکھ کرتے ہیں اور کبھی اس طرح اس وقت اللہ تعالی نے اس آیت کو نازل فرمایا کہ مذکورہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو اختیار دیا گیا کہ مختلف جہاد اور سمتوں میں سے جس طرف چاہیں رکھ کر کے نماز ادا کریں پھر اس آیت کو درج زیل آیت سے منسوق کر دیا گیا سور بقرہ آیت نمبر 149 فولی وجہ کا شتو المسجد الحرام پس اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیل لیں یہ بات ممکن ہے کہ ایک آیت کا نزول ہو اور اس کا شان نزول کئی واقعات ہوں اس لئے اس آیت کے تحت مفسرین نے کئی مسائل بیان کیے مثلا انہوں نے کہا کہ کوئی مسافر جب کسی جنگل میں ہو یا مشرقین کے علاقے میں ہو اور قبلہ صحیح طور پر معلوم نہ ہو تو وہ مختلف علامات کے ذریعے اس کو تلاش کرنے کی کوشش کرے اور یہ کوشش اسے جس رخ پر مور دے اس پر نماز ادا کر لے اور اس نماز کو دورانا اس کے ذمہ نہیں ہے کیونکہ اس صورت میں اگرچہ وہ قبلے کو نہیں پاسکا لیکن اس کی تلاشوں جس تجو نے جو جہد اس کے لئے متعین کر دی وہی اس کا قبلہ ہے اسی طرح وہ شخص جو سمندر میں ڈوب رہا ہو وہ جب تک تختے پر قائم ہو اپنی حالت کے مطابق نماز ادا کرے گا اس کی نماز صحیح ہو جائے گی باہر شریعت میں دور مختار کے حوالے سے لکھا ہے کہ کوئی شخص پانی میں ڈوب رہا ہو وہ اگر اس وقت بھی بغیر عمل کثیر اشارے سے نماز پڑھ سکتا ہے مثلا تیراک ہے تیرنا جانتا ہے یا لکڑی وغیرہ کا سہرہ پا جائے تو نماز پڑھنا فرض ہے ورنہ معذور ہے اور زندگی بچ جائے تو پھر کسا پڑھے اسی طرح وہ شخص جو کسی درق کے تنے کے ساتھ بندہ ہوا ہو اور اس کے لئے قبلہ رخ ہونا ممکن نہ ہو تو اس کا بھی یہی حکم ہے یعنی وہ اپنی حالت پر نماز ادا کرے اس کی نماز درست ہو جائے گی اگر اشارت فرمایا وَقَالُ اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدَا سُبْحَانَا اور ان لوگوں نے کہا اللہ نے اولاد بنا لی ہے وہ اللہ اس تحمد سے پاک ہے بلکہ حقیقت یہ ہے کہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اللہ ہی کی ملکیت ہے سب کے سب اسی کے فرما بردار ہیں یہ آیت کریمہ مدینے کے یہودیوں کے بارے میں ناصل ہوئی جب انہوں نے کہا کہ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں اور نجران کی عیسائیوں کے بارے میں ناصل ہوئی جب انہوں نے کہا کہ حضرت مسیح عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں اور عرب کے مشرقین کے بارے میں ناصل ہوئی جب انہوں نے کہا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں سبحانہو وہ اس تحمد سے پاک ہے سبحانہو کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے لیے برات ہے اس لفظ کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اولاد بنانے اور یہودیوں اور عیسائیوں اور مشرکوں کے الزامات سے اپنی برات ظاہر فرما دی ہے